دوستو ہم اپنی ایک پہلی یاترہ میں یہ بتا چکے ہیں کہ دلیب کمار کے والد ان کے فلموں میں کام کرنے کے سخت خلاف تھے وہ اس زمانے کے روایتی مسلمانوں کی طرح کسی بھی شریف گھرانے کے نوجوان کا فلم سے وابستہ ہونا برا خیال کرتے تھے دلیب کمار کے والد کے ہاں کچھ اور طرح کی کلچرل ویلیوز سقافتی اقدار پائی جاتی تھی جن میں قصہ خانی شیرگوئی اور روایتی موسیقی تو شامل تھی لیکن ان اقدار میں فلم کسی طور بھی شامل نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی فلم بھی نہیں دیکھی تھی دلیب کمار کے والد لالا سرور خان اس قدر سادہ آدمی تھے کہ وہ فلمی اور غیر فلمی زندگی میں بھی کوئی فرق نہیں کر سکتے تھے ان کی اسی سادگی کی وجہ سے ایک بار بہت سنگین اور دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی تھی اور وہ صورتحال تھی ایک روایتی پتھان کی طرح نرگس دت کو اس کے گھر سے اٹھا کر لانے کی اور اس کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دینے کی آج کی یاطرہ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دلیب کمار کے والد آخر اداکارہ نرگس کو کیوں اغوا کرنا چاہتے تھے ہمارے ساتھ رہیے گا دلیب کمار اپنی بائیوگرافی میں لکھتے ہیں میری فلم میلا آج بھی کچھ یادوں کو تازہ کرتی ہے سب سے بڑھ کر یہ کہ یہ وہ پہلی فلم تھی جو میرے آغا جی نے ایک سینما گھر میں دیکھی تھی نوشاد میاں معروف میوزک ڈائریکٹر انہیں اس فلم کا پہلا شو دکھانے لے گئے تھے میں گھر آیا تو آغا جی کمرے میں بیٹھے تھے میں نے ہمیشہ کی طرح انہیں سلام کیا اور انہوں نے مجھے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا چچا عمر بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہت سجی ہوئی تھی لہٰذا میں حیران تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے آخر چچا عمر نے انکشاف کیا کہ وہ سینما گئے تھے اور فلم میلا دیکھی تھی آغا جی نے میری طرف دیکھا اور ان کی سوالیا نظروں میں کسی تشویش کا اظہار تھا جو ان کے ذہن میں چل رہی تھی آخر انہوں نے کہا دیکھو اگر تم حقیقت میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو میں اس کے والدین سے بات کرتا ہوں مجھے صرف یہ بتا دو کہ وہ لڑکی کون ہے تمہیں اس قدر ناخش ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک لمحے کے لیے میں سمجھنے میں ناکام رہا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں آخر مجھ پر یہ بھید کھلا کہ وہ نرگس کی بات کر رہے ہیں جو فلم میلا کی ہیروین تھی دراصل وہ کہانی اور اداکاری کے زیرے اثر ایسی بات کر رہے تھے کیونکہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایک فیچر فلم دیکھی تھی اس لیے وہ اسے حقیقت تصور کر رہے تھے دلیب کمار صاحب نے اپنی بائیو گریفی کے علاوہ اپنے ایک انٹرویو میں اس واقعہ کی کچھ اور تفصیل بھی بتائی تھی مجھے والی صاحب نے بلائیا میں سر جھکائے ان کے سامنے کھڑا تھا تو وہ بولے یوسف جان میں نے تمہاری فلم میلا دیکھی ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہیں اس لڑکی سے بہت پیار ہے وہ لڑکی کون ہے اس کے ماں باپ کیسے ہیں تجھے پسند ہے تو اس کو لے آ میں تمہاری شادی کرواتا ہوں میں ڈر کے مارے چپ کھڑا رہا تو وہ کہنے لگے پٹھان کا بچہ ہو کر بھی تو بیغیرتوں کی طرح مو چھپائے کیوں کھڑا ہے اگر تم میں ہمت نہیں ہے تو میں اسے اٹھا لاتا ہوں اور تمہارا نکاح اس سے کرا دیتا ہوں میں نے ڈرتے ڈرتے کہا آگا جی وہ تو صرف اداکاری تھی کہنے لگے پھر روتے کیوں تھے میں نے عرض کیا ڈائریکٹر کے کہنے پر تو فرمانے لگے اگر تم واقعی اتنے اچھے اداکار ہو تو ابھی مجھے رو کر یا ہس کر دکھاؤ میرے جواب نہ دینے پر غصے سے بولے ڈائریکٹر کے کہنے پر روتے ہو باپ کے کہنے پر نہیں میں اپنی حسینہ روک سکا لیکن اس کے باوجود میرے ذہن میں یہ خدشہ موجود رہا کہ آگا جی کہیں نرگس کی تلاش میں نہ نکل کھڑے ہوں اور ایک پریشان کر دینے والی صورتحال نہ پیدا ہو جائے اس فلم کے دوران ہی موسیقار نوشات اور نرگس سے ایک پائیدار دوستی کا آگاز ہوا اس فلم کے بعد ہی نرگس اور اس کی ماں جدن بھائی بکسرت ہمارے گھر آنے جانے لگی جدن بھائی میری امہ اور میری بڑی بہن کی دوست بن گئی تھی اور بعد میں آگا جی کے علم میں یہ بات آئی کہ نرگس ایک اداکارہ ہے جو اداکاری کے دوران میرے ساتھ جذباتی سین کرتی ہے اور ہمارے درمیان دوستی کے علاوہ اور کوئی تعلق نہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی یاترہ اگر آپ کو ہماری یہ یاترہ پسند آئے تو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کیجئے اور ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا موسیقی موسیقی